منجابی گاؤں 53 کے ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں تحصیل جڑا والا کہ جس گاؤں کی ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اس گاؤں کا نام ہے چک نمبر پچانوے گاہ پہ جمشیر اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس گاؤں کی سیر کریں گے بلکہ اس گاؤں کے مطلق آپ کو کچھ بنیادی اور دلچسپ معلومات بھی فراہم کریں گے اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہوئے اپنی آرہ کا اظہار کیجئے چک نمبر پچانوے گاہ پہ جمشیر زلہ فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا کے قریب واقعے ایک خوبصورت گاؤں ہے یہ گاؤں جڑا والا شاہ کوٹ روڈ پر تحصیل جڑا والا سے تقریباً سترہ کلومیٹر اور پچیس منٹ کے فاصلے پر موجود ہے زلہ فیصل آباد سے اس گاؤں کا فاصلہ تقریباً پینتالیس کلومیٹر ہے اسے تیہ کرنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے جیسا کہ اس گاؤں کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ چک نمبر پچانوے گافبے ان گاؤں میں شامل ہے جو گوگیرہ برانچ نہر کے اردگرد واقع ہیں گوگیرہ برانچ نہر دریائے چناب سے نکلنے والی بڑی نہروں میں شامل ہے اور یہ نہر فیصل آباد اور ٹوبا ٹیکسنگ تک کے علاقے کو سراب کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ گاؤں اور اس گاؤں کے اردگرد ہزاروں ایکٹ کا رقبہ سرسبز و شداب ہے اور یہاں کی زمین کاشتکاری کے لیے بہترین زمینوں میں شمار کی جاتی ہے رقبے اور آبادی کے لیاز سے چک نمبر پچانوے گاؤں کا شمار اس علاقے میں واقع چھوٹے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں تک گھرانوں کی بات ہے تو چک نمبر پچانوے گاؤں میں تقریباً چھے سو گھرانے آباد ہیں جن کی آبادی تقریباً چار ہزار افراد پر مشتمل ہے چک نمبر پچانوے گاؤں میں دو سرکاری اسکول قائم کیے گئے ہیں جہاں لڑکیاں دسویں جماعت تک جبکہ لڑکے پانچویں کلاس تک تعلیم اصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکولوں کے علاوہ اس گاؤں میں متعدد پرائیوٹ سکول بھی قائم جئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بچوں کو بنیادی تعلیم کے لیے کسی قریبی شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے چک نمبر پچانوے گاؤں کے ریائشی زیادہ تر لوگوں کا تعلق مسلک آل حدیث سے ہے اور دوسرا بڑا مسلک مسلک آل سنت ہے مسلک آل حدیث سے تعلق رکھنے والی جامعہ مسجد کا نام جامعہ مسجد محمدی آل حدیث ہے اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی کا تعلق دو بڑی قوام سے ہے جن میں سب سے بڑی قوم ہرائی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر راجبود برادری ہے اگر بنیادی سہولیات کی بات کی جائے تو چک نمبر پچانوے گاہوے میں وہ تمام سہولیات میسر ہیں جن کا تصور صرف شہروں میں ہی کیا جا سکتا ہے گاؤں میں دستیاب بنیادی سہولیات میں بجلی، سوئی گیس، پیٹی سیل ٹیلی فون اور موبائل فون سروس شامل ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ چک نمبر پچانوے گاہوے میں ایک ساف سترہ اور خوبصورت گاؤں ہیں تقریباً تمام گلیوں میں سر، سبز، پودے اور درخت لگائے گئے ہیں جو نہ صرف اس گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اس گاؤں کی آب و ہوا کو بھی ساف سترہ رکھتے ہیں گاؤں کی زیادہ تر گلیاں کشادہ اور ساف ستری ہیں اور پانی کی نکاسی کا نظام بھی بہترین ہے یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں کا شمار اس علاقے میں واقع خوبصورت اور ساف سترے گاؤں میں ہوتا ہے البتہ چند گلیاں اب بھی ایسی ہیں جہاں پانی کی نکاسی اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں سیوریج سسٹم کی سوالت موجود نہیں ہے امید ہے کہ پنجابی گاؤں 53 کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے کمنٹس میں اپنی فیڈبیک دیجئے آپ کی ارہا مجھے اس چینل کو بہتر بنانے میں بہت مدد دے گی پنجابی گاؤں 53 کے اگلے اپیسوڈ تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی